دوستو اپنے ٹیم کو جیت نت دلانے کے بعد پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے دھونی کے چیلے موہین علی لیکن پھر دھونی کو لے کر کیا ایک ایسا کھلاسہ اپنی باتوں سے تو کروڑوں کرکٹ پریمیوں کا دل جیت لیا تو آخر کیوں ہار کے بعد بھاوق ہوئے موہین علی کیسے چیننے کو ملی شرمناکھار اپنے بیان میں موہین علی نے کیا بتایا ہار کا سب سے بڑی وجہ دھونی کو لے کر موہین علی نے ایسا کیا دل جیت لینے والا بیان دیا جو سوشل میڈیا پر ہو رہا ہے تیجی سے وائرل یہ تو ہم آپ کو ضرور بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے موہین علی اور مہندر زنگ دھونی میں سے کون ہے سب سے خطرناک کھلاڑی نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستو اب تک آپ نے بھی آئی پیل کا اتحاس اتنا سب سے زبردست مقابلہ نہیں دیکھا ہوگا جو ہیدر آباد کے میدان پر راجیو گاندھی انٹرنیشنل اسٹیڈیوم میں کھیلا گیا یہ مقابلہ چیننی سوبرکنگ اور سنرائزرز ہیدر آباد کے بیچ ہوا اس مقابلے میں ہیدر آباد میں ٹاؤز جیت کر پہلے مہمان ٹیم چیننی کو بلیباز ہی کرنے کے لیے آمنترت کیا لیکن اس موقع کا فائدہ چیننی کے بلیباز بلکل بھی نہیں اٹھا پائے ٹیم کے سب اکھلاڑی فلاپ رہے مگر اجنگ کے رہانے اور شیوام دوبے نے مل کر ٹیم کی باری کو سمحالا اور اپنی ٹیم کے سکور کو سمان جنگ سکور تک پہنچایا جہاں اجنگ کے رہانے تیس گیند کا سامنا کرتے ہوئے پیتیس رن بنائے تو وہیں شیوام دوبے نے چوبیس گیند پر چار گگن چمبی چھکے اور دو چوکے کی مدد سے پینتالیس رن ٹھوکے انتمے رویندر جڑے جا نے بھی تیس گیند پر چار شاندار چوکے کی مدد سے کتیس رن بنا کر اپنی ٹیم کو بیس اوور میں 165 رنوں تک پانچ وکیٹ پر پہنچا دیا ہیدراباد کے سامنے تو یہ لکش بونا بن کر رہ گیا کیونکہ اس لکش کو ہیدراباد نے اٹھارہ دشملہ ایک اوور میں ہی چار وکیٹ کے نقصان پر ایک سو چیہ سٹھ رن بنا کر چیز کر لیا ٹیم کو ابھی شیخ شرما نے بہترین انداز میں شروعات دلائی کیول بارہ گیند پر ہی گگن چمبی چھکے اور تین چوکے کی مدد سے سیتیس رن ٹھوکے تو وہیں ٹریویس ہیٹ نے بھی اکتیس رنوں کی پاری کھیلی وہیں ایڈن مارکرم نے ایک چھتیس گیند پر ایک شاندار چھکے اور چار چوکے کی مدد سے پچاس رن بنا کر اپنی ٹیم کو کبھی نہ بھولنے والی جیت دلا دی ہیدر آباد کی جیت سے پورا سٹیڈیم خوشی خوشی سے جھوم رہا تھا ان کے کھیمے میں بھی خوشی کا محول تھا لیکن وہیں چیننے کے درشک بیچ سٹیڈیم میں ہی پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے کھلاڑیوں کے بھی چہروں پر ہار کی نراشہ جھلک رہی تھی وہیں موین علی ٹیم کی ہار پر بہت نراش ہو گیا اور وہ اپنے آسوں کو نہیں رک پائے انہوں نے اس میچ میں دو وکٹ جھٹکے تھے لیکن اپنی ٹیم کو جیت نہیں دلا سکے جس کے کارن وہ بہت بھاوق ہو گئے اور پھر انہوں نے دھونی کو لے کر ایسا بیان دیا جو سوشل میڈیا پر خوب ٹرینڈ ہو رہا ہے تو چلیے اب ہم آپ کو موین علی کے بیان کو سناتے ہیں کیا کچھ انہوں نے ہار کے بعد نماغوں سے کہا ہے ٹیم کی ہار کے بعد بھاوق مند سے موین علی نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ میں ٹیم کی ہار سے بہت نراش ہوں میں اپنے چھپون ٹیم کو یوگدان نہیں دے پایا ساتھی اگر دھونی سر باقی بلے بازوں سے اوپر بیٹنگ کرنے جاتے تو شاید یہ لکش اتنا چھوٹا نہیں ہوتا اور ہم بڑی آسانی سے ہیدر آباد کو ایک بڑا لکش دینے میں سکشم رہتے میں اس ہار کو کبھی نہیں بھول پاؤں گا ہم نے اپنی ٹیم کی ایسی حالت کبھی نہیں دیکھی تھی دھونی سر کی کپتانی میں میں بہت سے میچ کھیلے ہیں لیکن ایسا ہار ہم نے کبھی نہیں دیکھی یہ ہماری ٹیم کے لئے بہت ہی شرمناخ ہار ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے میچ میں دھونی سر باقی بلے بازوں سے اوپر بیٹنگ کرنے آئیں گے اور وہ ٹیم کے لئے بہترین پردرشن کریں گے ہمیں اپنے کھلاڑیوں پر بھروسہ ہے ہم ضرور اس ٹونمنٹ میں دوبارہ واپسی کریں گے اور اس بار کسی بھی حال میں ہم آئی پیل کی ٹروفی اپنے نام کریں گے تو دوستوں دیکھا آپ نے کس طرح سے بھاوک ہو کر مہین علی نے بھی بیان دیتے ہوئے ہر کسی کا دل جیت لیا لیکن دوستوں باپ کو کیا لگتا ہے مہیندر سنگھ دھونی اور مہین علی میں ایسے کون ہے سب سے خطرناک کھلاڑی اپنی رائے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد